الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو اتفاق رائے سے اس کو منظور کر لیا گیا آج کا ٹاپک میں ہم یہ نسکس کریں گے کہ کیا اس کی لیگل ویلیو کیا ہو سکتی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان اس حوالے سے جو ریپلائی آیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم یہ بھی جسکس کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر رویہ کیا تھا اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ کل الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو اتفاق رائے سے اس کو منظور کر لیا گیا آج کا ٹاپک میں ہم یہ نسکس کریں گے کہ کیا اس کی لیگل ویلیو کیا ہو سکتی ہے اور اگر سینٹ نے اس قرارداد کو منظور کر لیا ہے تو الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے اس قرارداد کا کیا آثر ہوگا وہ قرارداد کی ساتھ تک اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہم الیکشن کمیشن پاکستان اس حوالے سے جو ریسپونس دیا جو ان کا ریپلائی آیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر رویہ کیا تھا کیا سیاسی جماعتیں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جانا چاہیے تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس ٹاپک کے اوپر کے کل سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے کیونکہ اس وقت چونکہ پاکستان کی اوورال صورتحال ٹھیک نہیں ہے سردی کا موسم ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں لہٰذا الیکشن فلحال ملتوی کر دیا جائیں اور اس کو کسی مناسب وقت کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروا لیے جائیں اس قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لے گیا ہم نے سب سے پہلے اس کی لیگل ویلی کو ڈسکس کرنا ہے کہ کیا قرارداد پیش کی جا سکتی تھی اتنے فورم میں جتنے کہ سینڈ کے ارکان وہاں پہ موجود تھے دیکھ اس میں سب سے بڑی اور امپورنٹ بات یہ ہے کہ سینڈ کے ٹوٹل ارکان ہوتے ہیں ایک سو چار اوورال اور اس وقت تک قورم مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ایک بٹا چار لوگ وہاں پہ موجود نہ ہوں یعنی کہ ایک چوتھائی اب ایک چوتھائی کا حساب لگائیں تو وہ بنتے ہیں چھبی سے یعنی کہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی قرارداد سینڈ کے اندر پیش کی جائے اس کے اوپر ووٹنگ کروانی ہو تو ضروری ہے کہ کم ایک چوتھائی ارکین وہاں پہ پریزنٹ ہوں وہاں پہ حاضر ہوں ان کی موجود کی میں قرارداد پیش کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جا سکتی ہے لیکن جب یہ قرارداد سینڈ کے اندر پیش کی گئی اس وقت صرف ایک سو چار میں سے چودہ ارکین موجود تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ قورم ہی مکمل نہیں تھا لہٰذا قرارداد نہ تو پیش کی جا سکتی تھی نہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوا سکتی تھی نہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا سکتا تھا سینڈ کے اندر جو بھی کاروائی ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہے وہ خلاف قانون ہے اس کی کوئی بھی حصیت کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے نہ تو سینڈ چودہ ارکین کی موجودگی میں قرارداد پیش کر سکتی تھی نہ ووٹنگ کرا سکتی تھی نہ اس کو منظور یا ریجیکٹ کروا سکتی تھی لیکن اگر اس کو منظور کر لیا گیا یا اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تو اس کی کوئی حصیت کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور سینڈ کی یہ قرارداد کا منظور کیے جانے کا مساوتہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ایک ردی کا ٹکڑا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اچھا دوسری بات چلیں اس کا قورم تو مکمل نہیں تھا قرارداد پیش نہیں کی جائے تھی لیکن فرض کر لیں کہ اگر قورم مکمل بھی ہوتا تب بھی کوئی قرارداد پیش کر دی جاتی الیکشن ملت بھی کرنے کے حوالے سے اور وہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور بھی مجارٹی کے ساتھ کر لی جاتی تو پھر بھی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی کیونکہ الیکشن کروانے کا فیصلہ سپریم کورڈ آف کا پاکستان کا ہے کیونکہ الیکشن کروانے کا فیصلہ کانسیچوشنہ پاکستان نائنٹی سیمنٹی تری کا ہے جو کانسیچوشنہ پاکستان نائنٹی سیمنٹی تری یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہر صورت میں ہو جانے چاہیے تو لہٰذا جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے سپریم کورڈ آف پاکستان کے جسٹس قادی فائد ایسا نے اس کے اوپر یہ کہا ہوا ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہونا پتھر کے اوپر لکیر ہے تو جب کانسیچوشن نے یہ کہہ دیا جب الیکشن کمیشن اس کا شیڈول جاری کر دیا جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک ڈیٹ فکس کر دی تو پھر سینٹ میں کسی قسم کی ایسی قراردات اگر پیش کر دی بھی جاتی اگر اس کا قورم مکمل بھی ہوتا اس کے اوپر قراردات پیش کی جاتی ووٹنگ ہوتی مجورٹی کے ساتھ منظور بھی کر لی جاتی تو پھر بھی اس منظور شدہ قراردات کی کوئی بھی لیگل حیثیت اور ویلیو نہیں تھی اب سینٹ نے جو قراردات منظور کرنے کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا اس کی ایک آفیس آدھر کو بیج دی ایک وزیراعظم کو بیج دی لیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیج دی تو اس کی کوئی بھی حیثیت کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے یہ نوٹیفکیشن ایک ردی کا ٹکڑا ہے اچھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو اپنے کیا موقع دیا جب الیکشن کمیشن کو اس بارے میں پتا چلا کہ سینٹ میں کوئی ایک قراردات منظور ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس قراردات کی کوئی حصیت نہیں ہے ہم اس قراردار کو بالکل بھی نہیں مانتے یہ بات تیہ ہے کہ الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہی ہوں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کی اوپر اگر کسی قسم کا کوئی حکم اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر یہ کہا چکی ہے کہ الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس چیلنٹ میں ملزور کردہ اس قراردار کو بالکل بھی کوئی حصیت اور حمیت نہیں دی اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو کنسٹیوشن کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور الیکشن ہر صورت میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہو جائیں گے چلیں یہ ایک لگ بات ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے مجھے ابھی تک اس بات کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آرہی کہ جب کنسٹیوشن نے کہہ دیا کہ الیکشن ہوں گے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ الیکشن ہوں گے جب جسٹس قادی فائد عیسر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا یہ پتھر کی اوپر لکیر ہے جب الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری ہو گیا نومینیشن پر جمع ہو گیا پیلوں کا پراسس اس کے اوپر ابھی چل رہا ہے تو پھر سیاسی جماعتی اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہو جانے چاہیے تو پھر ایک کسی بندے کے چانک اس طرح سے سینٹ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک مسافتہ پیش کرنا قراردات پیش کرنا اور کم لوگوں کی مجودگی میں اس کے اوپر ووٹنگ کروانا اور پھر اس ووٹنگ کو پھر منظور کیا جانا اور اس کا نوٹیوکیشن جاری کیا جانا یہ بات ابھی ایک قویشن ہے اس میں آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آخری اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ سارا اس طرح کا محول بنایا اور سینٹ کے اندر کی قراردات پیش کروائی پی گئی اور پھر اس کو منظور بھی کروایا گیا آخر وہ کون لوگ ہیں جو کہ الیکشن نہیں چاہتے کہ ہوں وہ کون لوگ ہیں جو الیکشن کو ملک بھی کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت سینٹ کے اندر مسلم لیگ نون کے افنانولا صاحبی موجود تھے انہوں نے بھی بربور طریقے سے بات کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیکیورٹی تریرس کی بات کرتے ہیں یا موسم کے حالات کی بات کرتے ہیں تو جب دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کو الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی ملک احلات سیکھ نہیں تھے لیکن الیکشن ہوئے لہذا انہوں نے اس بات کی زبردست قسم کی مخالفت کر دی اگر ہم امیر جماعت اسلامی سرادل حق کی بات کریں تو انہوں نے بھی اس سینٹ میں منظور کرتا قراردات کی بڑے زوردہ طریقے سے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ الیکشن کے التوا کے حق میں نہیں ہے اور یہ قراردات جو منظور کی گئی ہے یہ جمہوریت کے خلاف ایک سادش ہے اور انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو پورے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ الیکشن ہو جائیں اچھا اس کے علاوہ وہاں پر ایک سینٹر پیپرز پارٹی کے تصویر بہرہ منت تنگی بھی وہاں پر مجود تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قراردات کے حق میں ووڑ دیا اور تقریر کی اس میں پیپرز پارٹی کی جو عالی قیادت ہے انہوں نے اوفیشلی بہرہ منت تنگی کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان پیپرز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم نے خود کو الیکشن میں اتارا ہوا ہے آپ مجھ کی کمپین کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن بروقت ہونا چاہیے تو پھر آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرانے کے حق میں اس قراردات کے حق میں ووٹ کیوں دیا اور آپ نے وہاں پہ تقریر کیوں کی ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے آٹھ دن کے اندر اس کا جواب دینا ہے تو بیرہ منت تنگی نے اس حوالے سے ان کی میڈیا ٹاگ کرتے ہو یہ بات کہی ہے کہ میں نے خموشی اکتیار کی تھی میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا اور نہ میں نے کوئی تقریر کی ہے بہرحال اس کے اوپر تو یہ پیپرز پارٹی پر بڑی کلیر ہے کہ الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونا چاہیے جماعت اسلامی کی اس بات کی اوپر کلیر ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے جس طرح کہ میں نے بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک نمائیتہ وہاں پہ موجود تھا افران اللہ نیازی اس نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کا بھی یہ موقف ہے کہ الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی بات کرے تو وہ بھی اس بات کی اوپر بڑی سختی سے ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہر صورت میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونا چاہیے اچھا اس میں تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو گردیب سنگھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کل سینڈ کے اندر موجود تھے جنہوں نے قراردار کے مخالفت کی اس کے ہاتھ میں ووٹ گاست نہیں کیا تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بڑا زبردست ان پر ٹرائی بوٹ دیا ان کو اپریشیٹ کیا اپنے اوفیشل اکاونٹ کے اوپر ان کی تصویر لگائی اور ان کو کہا کہ ویلڈن آپ نے بہت اچھا کیا لیکن بارالباد میں وہ تصویر ہٹا دی گئی اور ان کو بھی شوکہ نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ نے قراردار پورا نہ ہونے کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھایا اس کا آپ جواب دیا آپ کو اس وقت شور میں جانا چاہیے تھا آپ کو بات کرنی چاہیے تھے کہ چونکہ سینٹ کا قراردار مکمل نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی قراردار پیش نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کے اوپر وٹنگ کروائی جا سکتی ہے جو بہرامت تنگی کو شوکہ پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں بھی ان سے یہ کوئیسٹن پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ووٹ کیا آپ نے تقریر کی چلے اس کا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا لیکن ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے قورم کے اوپر کوئیسٹن کیوں نہیں کیا جب سینٹ کا قورم مکمل نہیں تھا قراردار پیش ہی نہیں کی جا سکتی تھی اس کے اوپر ووٹنگ ہی نہیں کروائی جا سکتی تھی تو آپ نے اس وقت خموشی کیوں اختیار کی آپ نے شوٹ کیوں نہیں مچایا یعنی کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گردیب سنگھ کو بھی شوکہ اسی بات کے اوپر جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے قورم کے اوپر بات کیوں نہیں کی اور خموش کیوں رہے اور بہرامان تنگی تو بھی پیپلز پارٹی نے اس وجہ سے شوکہ دم hypothesis یاری کیا ہے کہ آپ نے خموشی کی اختیار کی اور قورم کے اوپر آپ نے بات کیوں نہیں کی تو برحال یہ بات اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کلیر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی یہ بات کلیر تمام جو بڑی سیاسی جمعات ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کلیر کہ الیکشن آٹھ فروری دو ہزار چوبیس تو ہو جانے چاہیے اور یہ ہی ہمارا آئین کہتا ہے یہ ہی ہمارا قانون کہتا ہے لیکن اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مطلب کہاں سے یہ بات آگئی کہ سینٹ کا قورم بھی مکمل نہیں تھا ایک باپ پارٹی کس کی طرح سے ایک بندہ آتا ہے اور آکے ایک لکھا لکھا ہے سکرپٹ پڑھ دیتا ہے اور ایک قراردات پیش کر دی جاتی ہے قورم مکمل نہیں ہوتا ایک سو چار لوگ سینٹ کے پل ہیں قورم مکمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک چتھائی ہوں کم از کم چھبیس لوگ اگر وہاں پہ موجود ہوتے تو صرف قراردات اسی صورت میں قراردات پیش کی جا سکتی تھی تو پھر وہاں قراردات پڑھ کے بھی سنائی گئی پیش بھی کی گئی اس کو ملزور بھی کر لیا گیا اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر لیا گیا تو یہ بالکل غلط ہے اور خلاف قانون ہے اس کی کوئی بھی قانونی اور آئینی حصیت نہیں ہے اگر قورم مکمل ہوتا بھی تو اس طرح کی قراردات کی کوئی بھی قانونی حصیت نہیں ہے تو لہٰذا اب آگے جا کے یہ پتا چلے گا کہ اس کے پیشے یا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیشے کونسی ایسی بڑی طاقت ہے کہ جس نے یہ سارا محول بنایا اور یہ قراردات کا آنا اس کا پیش کیا جانا اور ملزور کیا جانا کون لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو تو برحال انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ